ہمارے معاشرے میں کام کی باتوں کا استعمال یہ ہو گیا ہے کہ کام کی باتیں دوسروں کو بتائی جائیں کام کی باتوں کے اوپر دوسروں کو مروب کیا جائے کہ دیکھو مجھے تو یہ بھی پتا ہے مجھے تو یہ بھی پتا ہے میں تو یہ سب جانتا ہوں میں تو کیا جانتے ہو جو میں جانتا ہوں مجھے بہت کچھ پتا ہے تو اپنے فہم کے روح میں دوسرے لوگوں کو لینا یہ بھی ایک طرح کی زیادتی ہے یعنی اللہ ہمیں علم اتا کرے انکساری کے ساتھ اللہ ہمیں علم اتا کرے ہیوملیٹی کے ساتھ تو ہمیں اترانے والا نہ بنائیں ٹھیک ہے تو کامی بات کا سب سے بڑا تقاضی یہ نہیں ہوتا کہ دوسروں پر اس کا روح جھاڑا جائے بلکہ اس کا سب سے بڑا بنیادی تقاضی یہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل سے یہ ثابت کیا جائے کہ مجھے کچھ کام کی باتیں پتا چل گئیں تھی اور اب اس کے نتیجے میں میرا عمل کچھ بہتر ہوا ہے تو اگر یہ ہمیں انشاءاللہ توفیق ہوئی کہ اپنی فیملی میں محبت کے ساتھ ایک لرنر کی حیثیت سے شیئر کریں گے یعنی استار بن کے شیئر ہی نہیں کرنی بلکہ یہاں پہ ایک دو باتیں اور شیئر ہی بھی میں ارز کر دوں سوشل میڈیا نے شیئرنگ کے تصور کو بدل کے رکھ دیا شیئرنگ کا مطلب ہے آپ اس کی تصویر لیں اور ان پندرہ سو یا گیارہ سو لوگوں کو جن سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے وہاں براڈکاسٹ کر دیں یہ شیئرنگ نہیں ہے یہ سرکولیشن ہے یہ شیئرنگ نہیں ہے میں جس چیز کو شیئرنگ کہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کے سامنے انسان بیٹھا ہوا ہے اس سے محبت کے ساتھ اپنے فہم کو آپ پیش کر دیں بلکہ اس میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں ہماری ذمہ داری اپنے فہم کو محبت کے ساتھ پیش کرنے کی ہے اپنے فہم کو مسلط کرنے کی نہیں ہے اور اپنے فہم کے اجزاء کی تصویریں کھیج کے سوشل میڈیا پر براڈکاسٹ کرنے سے بھی یہ کام نہیں ہوتا بلکہ یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب ایک انسان زندہ انسان سامنے ریٹھا ہوتا ہے اور اس سے آپ بات چیت کرتے ہیں مہوے کلام ہوتے ہیں کوئی وہ سوال کرتا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں بحث جسے ہم یا دوسرے لفظوں میں آرگیمنٹیشن کو ایوائیڈ کرتے ہوئے بڑی محبت اور بڑی انکساری کے ساتھ ایک سٹوڈنٹ یا ایک لرنر کی حیثیت سے شیئر کرتے ہیں اور اس میں اس امکان کو زندہ رکھتے ہیں کہ سامنے والے جس سے آپ شیئر کر رہے ہیں وہ اختلاف بھی کر سکتا ہے وہ کسی بات سے اپنی بیزاری کا اظہار بھی کر سکتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ قمول کریں گے اس کا درانی مانیں گے تو اللہ ہمیں شیئرنگ کا صحیح ذوق عطا کرے اور اس طرح کی شیئرنگ کی توفیق دے جو ہمارے لئے عجر کا باعث ہو اسی طرح جو کام کی بات میں نے سیکھی ہے اس کو میرے عمل کے اندر اتار دے تو یہ دعا اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی توفیق دے جو بھی کام کی بات ہم نے سیکھی ہے اس پہ ہم عمل کرنے پہ راضی ہو جائیں اور اس کو سوچیں کہ یہ جو کام کی باتیں مثال کے طور پر پیلنٹنگ کے بارے میں مجھ پتا چل لیا نا کہ اچھا والد کون سا ہوتا ہے تو اپنے دوست پہ یہ ثابت کرنا کہ دیکھو تم بڑے خراب والد ہو یہ اس کا استعمال نہیں ہے بلکہ اپنے گریبان میں جھانٹنا اور یہ دیکھنا کہ میں ٹھیک والد دنیا نہیں ہوں یہ اس کا صحیح استعمال ہے میں بہت سے موقعوں پر یہ کہہتا ہوں کہ علم کے نتیجے میں آپ کا ہاتھ اور آپ کی نگاہ گریبان پہ جاننی چاہیے تو بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا لیکن دوسروں کے گریبان میں ساتھ کیا اپنے گریبان میں ساتھ نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم گریبان میں ہی جھانک رہے ہیں علم کی وجہ سے لیکن دوسروں کے گریبان میں جھانک رہے ہیں یا دوسرے کے گریبان کو پکڑ دیں کہ جیسے جیسے علم آئے میرا ہاتھ اور میری نگاہ اپنے گریبان کی طرف بڑھے دوسروں کے گریبان کی طرف نہ جائے تو یہ مزاج اپنے کے لئے ہمارے اندر پیدا ہو